ایک درویش سے اس کے پاس ایک شخص گیا کہ حضرت میں آپ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ کا مورید ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ شراب خوری بھی نہیں چھوڑوں گا میں جوہا کھیلتا ہوں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا میں بدکاری کرتا ہوں یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا ان تین شرطوں کی موجودگی میں آپ مجھے اپنا مورید بنا لیں میں آپ کا مورید رہوں گا آپ میرے پیر ہوں گے مگر یہ میں کام نہیں چھوڑوں گا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تمہاری ان ارکتوں پر میں تیری شرط مان لوں گا تو میری شرط مان لے تو جو مرضی کر تو مورید اور میں پیر تیرا وہ بہت خوش ہوا تو کہنے لگا حضرت وہ بتائیں تاکہ میں جلدی جلدی آپ کے غلاموں کی فیرست میں اپنا نام لکھواؤں آپ نے ارشاد فرمایا سنو یار اگر آپ نے گناہ کرنا ہی ہے تو بیعت ہونے کے بعد پھر ایک کام کرو کہ جب بھی تم گناہ کرنا چاہو نا تو خدا کی زمین سے باہر جا کر جب گناہ کر کے فارغ ہو جاؤ تو واپس اندر آ جائے کرو تو رب پوچھے گا نا کہ تم نے کیا کیا تو کہنا کہ میں کونسی تیری زمین کے اندر کوئی کیا میں تو باہر تھا وہ تو تیری حکم نہیں تھی سب کچھ اس کے قبضہِ قدرت میں اور اس کی نگاہِ علم کے اندر تو فرمنا کہ نہیں کر سکتے نہیں پھر ایک اور کر اسی ملک میں ہی کرنا ہے نا باہر نہیں کر سکتے تو پھر جنگل تھوڑے باہر تھوڑے جنگلوں میں غار بنا لو چھپکے گناہ کر لیا کرو شراب پی لیا کرو جوہاں کھی لیا کرو بدکاری کر لیا کرو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا تو وہ عرض کرنے لگا کہ لا یخفہ علیہ شاہم ذرہ ذرہ اس کی نگاہِ قدرت کے اندر ہے ذرہ ذرہ اس کے علم کے اندر ہے میں چھپ نہیں سکتا تو آپ نے فرما پھر ایسا کرو کہ بغاوت تو طاقت کی بنا پر ہوتی ہے اور طاقت رزق کی وجہ سے ہے اور رزق اللہ پیدا کرتا ہے تم خدا کا رزق نہیں کھاؤ خدا کا رزق چھوڑ دو فرمایا کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ طاقت کے ذریعے ہوتے ہیں اور طاقت رزق کے ذریعے ہوتی ہے اور رزق اللہ کا ہے حتیٰ کہ تم اپنے جسم کی بوٹیاں نوز کے کھاؤ تو یہ بھی اللہ کا پیدا کردہ وجود ہے تمہیں اسے بھی نہیں شہر سکتے ہر وہ شہ جو اللہ نے پیدا نہیں کی وہ کھایا کرو عرض کی حضرت ناممکن ناممکن تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ جب موت کا وقت آئے اور فرشتہ آئے روح نکالنے کے لیے تو وہ اکڑ جانا جس طرح تمہاری عادت ہے تو اسے کہنا کہ جب تک میں توبہ نہ کرلوں اور میری توبہ کی منظوری کی اطلاع نہ آئے میرے نرزیک نہ آنا عرض کی حضرت یہ بھی مشکل ہے چونکہ جب وہ آتے ہیں تو لا يستاخرون ساتم و لا يستقدمون ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے اور وہاں کوئی فریاد سنی نہیں جاتی زنگی کتنی محبوب ہے سب کچھ ہم زنگی کے لیے کرتے لیکن اس زنگی پر اگر دو جہان کی نعمتیں قربان کر دی جائیں تو ایک لمحہ بڑھ نہیں سکتی تو وہ ایک لمحہ تاخیر بھی نہیں کرتا اس لئے یہ ناممکن ہے کہ اس سے جان چھلائی جائے تو کہنا کہ پھر آسان بات ہے کبر میں جب فرشتے آئیں گے کبر میں جب فرشتے آئیں گے تو پھر ان فرشتوں سے کہنا کہ یہاں جگہ تنگ ہے باہر نکلو میں تنگ کوٹشی میں رہنے کا عادی نہیں ہو میری اپنی جگہ نہیں ہو تم دو کانگوز گئے ہو جائے نکلو باہر ایسا بھی نہیں ہوگا وہ تو آتے ہی مروڑ لیتے ہیں فرمایا پھر قیامت والے دن جب آمال نامے کے لیے تمہیں لے جائے نا تو بگڑ جانا کہ میں حساب نہیں دوں گا یہ بھی ناممکہ ہے فرمایا فرشتہ کرو کہ اگر تم نے میرا ہی مریض ہونا ہے تو پھر گناہ ضرور کرو لیکن میری شرطوں کے ساتھ اور اگر ان شرطوں کے ساتھ گناہ نہیں کرتے تو پھر آو دل دماغ رو پھیرو اپنے رب کی طرف گناہ ہی چھوڑ دوں تو آخر جب اس کے وجود سے گناہ کی ساری پاداش نکلی ساری بیماری گناہ کی نکلی وہ بندہ مومن بن کر چاہتے ہیں